اسلام علیکم دوستو جس کو آپ know your world کے نام سے یہ جو آپ کی بک ہے جو کو سوشل سٹیڈیز کی بک ہے اس میں ٹاپک ہے پیپل اینڈ انوائرنمنٹ پیپل اینڈ انوائرنمنٹ ٹھیک ہے یعنی لوگ اور جو ہے اردگرد کا ماحول یہ ہم پڑھیں گے اپنے ملک کے خاص طور پہ خاص طور پہ ہم اپنے ملک کے بارے ہم پڑھیں گے کہ یہاں کے لوگ اور یہاں جو ہے نا ادھر کی رہنسین کے طریقے اور ادھر کے ادھر کی جو جو ہے بدباش کیا ہے اور ادھر کی حالات کیا ہے ٹھیک ہے انوائرنمنٹ کو ادھر مختلف مینوں میں استعمال کیا گیا the physical features of a country play a critical role in lives of people یعنی کہ physical features کا مطلب زمین کی ساخت physical features ہم اس کو سمپل فلاز میں کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی ساخت جو ہے وہ کسی ملک کی جو ہوتی ہے نا ملک کے لوگوں کی زندگی جو ہے نا اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اہم کو important کی جگہ یہاں critical کہا گیا یعنی very very important چیز جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں critical ٹھیک ہے critical role in the lives of people they significantly affect the way people live and earn their livelihood یعنی کسی ملک میں نا جس طرح کی زمین اور وہاں کی عابو ہوا ہوتی ہے وہ بہت اس بات پہ جانا effect ڈالتی ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں اور اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں and livelihood کو مطلب یہ باتا ہے گزر بسر کرنا زندگی بسر کرنا اس کو livelihood بولتے ہیں they also influence culture and architecture اچھا influence کا مطلب باتا ہے اثر ڈالتے ہیں یہ ایک اور چیز جس پہ اثر ڈالتے ہیں بڑی important چیز وہ ہے کہ وہاں کا culture اور وہاں کا architecture یعنی ادھر کا فن تعمیر یعنی فن تعمیر سے ملاد یہ ہے کہ ادھر کی buildingیں کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے this explains the difference in the lifestyle of people belonging to different regions اچھا اسی بات کو ذہن میں گرم رکھیں تو میں پتا چلتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جو ہے ان کا رہن سہن کا طریقہ مختلف کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ زمین کی ساخت جو ہوتی ہے بڑا فرق ڈالتی ہے انسان کے رہنے کے طریقوں پہ پاکستان's physical features and landforms include mountains, plateaus, planes, deserts, the delta and the coastline دیکھیں پاکستان دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہیں جس میں یہ اس طرح کے تمام physical features یعنی زمین میں ایسے اس ملک میں ساری چیزیں ملتی ہوں جیسے کہ landforms میں کیا ہیں mountains ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس plateaus ہیں یعنی ہمارے پاس جو پاڑی پاڑوں کے اوپر جو plane areas ہوتے ہیں وہ پہاڑ اور planes یعنی میدانی علاقے deserts یعنی کہ سہرا the delta, delta ایک آپ پڑھیں گے آگے delta ایک ہوتا ہے کہ جب جو دریا یا سمندر جو ہے ان کے قریب جا کے دریا جب مٹی ہوگا ہے جو لے کے جاتے ہیں اس علاقے کو بولتے ہیں وہ مٹی وہاں پر چھوڑ کے پانی جو ہے صرف سمندر میں چلے جاتا ہے تو وہ مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے تو وہ deltas جو ہے نا وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں and the coastal areas بہت بڑا ساحلی علاقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے یعنی سمندر کے ساتھ ساتھ ہمارا دیکھنا چودہ سو کلومیٹر کے قریب تو ہمارے پاس سمندر کی ہمارے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے mountainous northern region mountainous northern region یعنی پہاڑی mountainous کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی علاقہ ٹھیک ہے another region ہمارا شمالی علاقہ جو ہے وہ mountainous ہے یعنی پہاڑی ہے ٹھیک ہے پہاڑی علاقہ ہے ہماری شمال میں ٹھیک ہے life can be very harsh for the people living in the mountains north یعنی شمالی علاقہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے زندگی بڑی harsh کا مطلب ہوتا ہے سخت بہت شدید سخت جو ہے نا اس کو بولتے ہیں harsh ٹھیک ہے بہت harsh ہو سکتی ہے جانا ہماری شرم کی زندگی بڑی سخت ہے زندگی گزارنی because of the difficult landscape hundreds of villages cannot be reached by proper roads کہتے ہیں کہ زمین کے ساخت ایسی ہے نا اس کی وجہ سے سینکنوں گاؤں ایسے ہیں جن کو روڈ ہی نہیں لگتی بچائے روڈ اندر تک پہنچتی ہی نہیں ہے for the same reason transporting goods and services to these villages becomes a problem اسی وجہ سے یہاں ادھر کے دور دراز کے علاقے کے نا ادھر شمالی علاقہ جات میں جو گاؤں ہیں وہاں پر جو اشیاء خردنوش اور باقی چیزیں جو ہیں وہ پہنچانا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے people cut down trees to use wood as fuel not realizing that they are reducing the country's forested area اب وہاں کے لوگ بچارے کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی ان کے پاس اور کو ذریعہ نہیں ہے تو لکڑی کاٹ کے جلاتے جاتے ہیں مگر ان کو یہ بچاروں کو احساس نہیں ہوتا کہ جی اس سے تو ہمارے جو ہے درخت کم ہو رہے ہیں مگر وہ مجبور ہیں ان کے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے مگر ان کو یہ بچاروں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا کہ اگر جو درخت کاٹیں گے تو ہمارے ملک کے درخت کم ہو جائیں گے اور ہماری آب وہاں بھی خراب ہوگی They mostly engage in terrace farming and raise livestock. Terrace farming. Terraces ہوتے ہیں جیسے گھروں میں بھی terrace بنا ہوتا ہے. اس طرح پاری ڈاکوں میں کیا کرتے ہیں ایک seed بڑی بڑی سی سیڑھیں ہیں type کی جیسے بنا دیتے ہیں وہ terraces جیسی بن جاتی ہیں. اس کی جو farming جوتی ہے وہ terraces میں ہوتی ہے. یعنی تھوڑی سی زمین plane کی پھر اس کے بعد تھوڑا سا دس بیس فٹ اوپر پھر ایک تھوڑی سی زمین plane کی پھر دس فٹ بیس فٹ اوپر plane کی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ terraces بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ پھر وہ terraces farming وہاں پر لوگ کرتے ہیں اور جو ہے مویشی پالتے ہیں. They raise livestock. Raising livestock کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مویشی پالنا. There are many nomadic tribes. Nomadic بھی ایک نیا لفظ آپ سکھ رہے ہیں. Nomadic جو ہے نا جن کو خانہ بدوش بولتے ہیں. Nomadic کا مطلب تا ہے خانہ بدوش. There are many nomadic tribes which come down with their flocks to the plains in this severe winter months. یعنی کچھ ایسے خانہ بدوش قسم کے قبیلے ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ نہیں ٹک کے رہتے ہیں. ایک جگہ سے دوسر جگہ عرکت کرتے رہتے ہیں. موو کرتے رہتے ہیں. تو ایسے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. tribes جہاں پر ناغنری ایکیہ میں ایسے ہیں. جب بہت شدید سردی ہوتی ہے تو پاڑوں سے اتر کے نیچے میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں. they return to the mountains in spring اور جو ہی بہار آتی ہے یہ واپس اپنے پاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اب ایک دیکھیں ایک تو یہاں پر ایک فارمنگ in گلگت بلتستان جیسے میں نے بتایا تھا. ٹیرسز میں جیسے یہ ٹیرس ہے پھر اس کے اوپر بھی ایک اس طرح ٹیرس ہوگا اس طرح پاڑ کے اوپر تک اس طرح چھٹے ٹیرسز بنا کے فارمنگ کر دی جاتی ہے. اب ایک اور یہاں پر ہے یہ بلتیت فورٹ ہے ہنزہ پہ. بلتیت فورٹ ہے یہ کہاں پر ہنزہ ہمارا جو علاقہ ہے نا شمالی علاقہ جات میں ہنزہ وہاں پر ایک بلتیت فورٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی. بلتیت فورٹ. گلگت بلتستان is connected to ہنزہ through the karakuram highway. یعنی گلگت بلتستان کا جسوبہ ہے وہ اس کا علاقہ جو ہے نا ہنزہ اس کو connect دونوں طرف جو جاتی ہے نا ہنزہ تک جو سڑک جاتی ہے اس کو بولتے ہیں karakuram highway. kkh عام طور پر بولتے ہیں مگر اس کا اصل نام تو پورا بنتا ہے karakuram highway. that literacy rate in the region among the population of fifteen to twenty four is eighty five point three percent. واو دیکھو کتنا علاقہ دور دراز کا علاقہ ہے مگر یہاں کے نوجوان جو ہیں پندرہ سے چوبیس سال تک کے نوجوان جو ہیں ان میں ایٹی فائی پرسن سے بھی زیادہ پڑے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. the main languages are baruch shaksi, balti, wahi and shina. یہ چار main زبانے ہیں جو وہاں پر بھولی جاتی ہیں گلگل بلتستان میں کون کون سی baruch shaksi, baruch shaksi, balti, wahi اور shina. یہ چار languages وہاں پر بھولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. the mountains are a popular tourist attraction. people from the plains of Pakistan and from other parts of the world visit these resorts providing business and income for the local people. جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا لوگ ادھر جو ہے نا بڑے شوق سے ادھر جو ہے نا سہر کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی لیے انگلیش میں کہہ کہتے ہیں کہ mountains are a popular tourist attraction. یعنی جو tourist ہوتے ہیں یا جی سیاہ ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. people from the plains of پاکستان جو میدانی علاقے جو گرم ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ آہ گرمیوں میں تو وہاں کے لوگ اور یہ دوسری دنیا کے لوگ بھی آتے ہیں اور ان علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی پھر یہ بھی business بن جاتا ہے کہ یہ ایک tourism بھی ایک business بن جاتا ہے کہ ادھر جاتے ہیں ان کے ہوتلوں میں رہتے ہیں تو پھر ان کو ان کو قرائے شرائع ملتے ہیں اور کھانیشانے اپنے بیچ سکتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے یعنی ان کا میں جو ہے کمائی کا ذریعہ یہ tourist بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں جی plateaus کی طرف mountains تو ہم نے پڑھ لیا پاکستان کے بھاگے ہیں main mountains ہم نے پڑھ لیا سارے تو نہیں تقریبا ناظرین areas کے mountains پڑھیں plateaus plateaus کیا ہوتے ہیں ایک plateau is a land form which is flat like a table it is higher than its surrounding area the two plateaus in Pakistan have many similarities and some differences دیکھیں جی plateau کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا سطح سمندر سے تو انچا ہوتا کافی یا میدانی علاقوں سے انچا ہوتا ہے مگر ہوتا تقریباً plane ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں plateau ٹھیک ہے تو اب جو دو پاکستان کے جو ہے نا پلیٹوز ہیں بڑے جو ہے نا مشہور ہیں for example both areas experience little rainfall there is less land under cultivation however the climate of بلوچستان plateau is drier and has lesser population as compared to the puthohar plateau یعنی دو مہارے پلیٹوز ہیں پاکستان میں ایک ہے بلوچستان plateau اور ایک ہے puthohar plateau مگر جو ہے puthohar plateau تھوڑا سا زیادہ زرخیز ہے یہاں پر ہماری کھیتی باڑی بلوچستان پلیٹو کی نسبت زیادہ بہتری سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی there are mountains and both plateaus and are rich in minerals that are limestone marble natural gas and oil یعنی دونوں جو ہے نا پلیٹوز plateau area ہمارے پاکستان کے جو ہیں بلوچستان plateau اور puthohar plateau ان دونوں میں کیا ہے کہ ہمیں minerals بڑی ملتی ہیں بھئی اور پھر اس کے بعد limestone اگر بہت زیادہ ملتا ہے ہمیں marble ملتا ہے natural gas اور oil یہاں پر oil کے جو زیادہ تر پاکستان آئل ملتا ہے نا وہ زیادہ plateaus والے علاقے ہیں جو puthohar کے علاقوں میں یا بلوچستان کی علاقوں میں یہ جو تیل کے کوئے ہیں وہ بھی یہیں پر ہیں ٹھیک ہے ان بلوچستان plateau people practice nomadic lifestyle by moving in search of grass land for their animals to graze اچھا جو ہمارا بلوچستان کا plateau ہے نا جو بلوچستان کا دیکھیں سطح مرتفع پوٹھوار اور سطح مرتفع بلوچستان دو ہمارے plateaus ہیں ٹھیک ہے تو جو بلوچستان کا جو plateau ہے وہاں پر بھی لوگ جو ہے nomadic ہیں یعنی کہ خانہ بدوش ہیں وہ بھی اپنے جانوروں کے لیے گھاس کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانوروں کے لیے کے گھومتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی the indus plane اب ہم آجاتے ہیں ایک بڑی important چیز کہ پاکستان کا میدانی علاقہ جو main ہے وہ کیا کہلاتا ہے the indus plane a plane is a flat land form with few trees unlike a plateau it's a low lying area planes cover more than one third of the earth's land area دیکھو دنیا میں نے جی کہتے ہیں کہ جی دنیا کا ایک تہائی حصہ جو ہے جو زمین ہے اس کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ کیا ہے planes ہیں ٹھیک ہے تو جو ہوتے ہیں نا plane ایک بالکل flat سی زمین ہوتی ہے جہاں پر درخت کم ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا plateau کی نسبت تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں میں سے تسمندر کے قریب قریب ہوتے ہیں اور جو ہے نا planes جو ہے یہ بیویات آپ نے پڑھ لی کہ دنیا کا one third جو ہے دنیا کی جو زمین ہے اس کا one third area جو ہے وہ planes ہیں the indus plane is very fertile as it is irrigated by a network of canals جو پاکستان کا indus plane ہے نا یہ بڑا fertile fertile کا مطلب ہے زرخیز جہاں پر بڑی آسانی سے فصلیں ہو سکتی ہیں تو indus plane is very fertile as it is irrigated by a network of canals یہ بہت زیادہ جو نا fertile ہے بڑا زرخیز ہے یہ بڑی اچھی فصلیں ہوتی ہیں کیوں کیونکہ درمیان میں سے جو indus river گزرتا ہے نا اس میں سے مختلف ہم نے نہریں بنا کے مختلف جگہ left right جتنے area ہے نا ادھر ہم ڈہریں لے جاتے ہیں ان دریاء میں سے جو پانی ہے نا اس کا وہ باقی جگہوں تک بھی پونچاہ دیتے ہیں ٹھیک ہے these canals draw water from the rivers that flow across the planes یعنی یہ canals جو ہے یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ جو دریاؤں کا پانی ہوتا ہے وہ ان کو مختلف planes کے مختلف علاقوں میں لے جاتے ہیں یعنی جہاں کے بیچ میں سے دریانی گزرا قریب سے گزرا ہے تو وہاں سے canals کے ذریعے ادھر تک پہنچا دیا جاتا ہے the farmers also use an effective tube well system اچھا یہاں پر میدانی ڈاکوں میں farmers جو ہے وہ کیا کہتے ہیں tube wells بھی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے tube wells کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایک مشین سی ہوتی ہے جو آپ لگا دیتے ہیں وہ زمین سے پمپ زمین میں لمبا سا گیرہ سا سراخ کر کے اس میں پائپ لگا دیتے ہیں اور پائپ کی بھی مشین ڈال دیتے ہیں اور وہ مشین پانی کھینچ کے جیسے گھروں میں موٹر لگی ہوتی ہیں اس طرح پانی نیچے سے پانی جو ہے زمین کی نیچے جو پانی ہے اس کو اوپر لے آتی ہے ٹھیک ہے تو so farmers also use an effective tube well system یعنی farmers یعنی کاشتکار جو ہے یہاں کے وہ بہت جو نا اچھے طریقے سے tube well system بھی یہاں پر use کرتے ہیں due to the constant and plentiful supply of water they can cultivate land cultivate their land all year around یعنی دیکھیں پورا سال یہاں پر پانی کیونکہ مہیا رہتا ہے تو اس لیے یہاں کے farmers جو ہوتے ہیں میدانی علاقوں کے سارا سال فصلیں ہوگا سکتے ہیں ٹھیک ہے the indus plane is the most populous area of Pakistan because most of its land is being used for farming and indus plane جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان کا سب سے آبادی والا علاقہ ہے کیونکہ یہاں پر کہا ہے کہ زیادہ تا زمین جو فارمنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے it has fresh water in abundance flat land and moderate climate یہاں پر جو ہے ہمارے پاس تازہ پانی جو ہے دریاؤں کی وجہ سے بے شمار ہمارے پاس وسائل پانی کے اس مدانی علاقے میں ہیں اور کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں جو ہے نا اب وہ ابھی بہت شدید گرم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ کو تصویر بھی دکھائی گئی ہے کہ ایک canal irrigated field in پاکستان in پنجاب ان دیکھیں اتنا زیادہ پانی کھیت کو ملاوا ہے کیونکہ یہ کنال سے جو ڈسٹریبیوٹری ہے اس کی اس سے مل رہا ہے پانی اس کو ٹھیک ہے اور یہ ایک آپ کو ایو یا پٹھوار پلیٹو کا بھی دیا اکھے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں for these reasons most people in the plains are settled in villages and towns and are engaged in culture کہتا ہے اسی وجہ سے جو میدانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے گاؤں میں دھیاتوں میں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ ہی پر رہ کے کھیتی باڑی کرتے ہیں یعنی agriculture کرتے ہیں at the same time there are many who find employment in many industries that have been set up یعنی اس کے علاوہ ان اس میدانی علاقوں میں بہت ساری انڈسٹرییاں بھی لکھائیں گئی ہیں نا جو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں مختلف کام کرنے کے لیے تو وہ لوگ وہاں پر بھی کام کرتے ہیں in fact some cities like گجنوالا سیالکوٹ and فیصلہ باد are hub of large scale manufacturing including textile fertilizers surgical instruments electrical fans and sports court دیکھیں یہ میدانی علاقے جہاں ان میں ان جے شہر ہیں جیسے like گجنوالا سیالکوٹ اور فیصلہ باد یہاں پر تو بہت ہی زیادہ میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے ہماری یہ کون کون سی انڈسٹری ہے textile انڈسٹری ہے fertilizers یعنی خاد کی انڈسٹری ہے surgical instruments یعنی علات جراہی جس کو اردو میں بولتے ہیں یعنی جو ڈاکٹرز ورے استعمال کرتے ہیں جو اکوپمنٹ کینچیاں اور نائفز ورہا اور مختلف instruments جو ہوتے ہیں پھر اس کے بعد electric fans electric fans کی بھی بہت بڑی گجنوالا میں جو پنکھیں نہیں ہیں اب لوگ چھتوں پر لگاتے ہیں دوسرے جتنے بھی electric fans ہوتے ہیں گجنوالا بغیرہ میں بہت زیادہ بنتے ہیں اور sports 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 تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیال کوڈ میں بنتی ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آجتے ہیں deserts اور coastal area پھر اس کے بعد ہم اگلا lecture کریں گے ٹھیک ہے جی so please be with me یہ بس تھوڑا سا بھی رہ گیا یہ اس کے بعد ہم جانا exercise کے لیے join in the next lecture بنائیں گے deserts the main deserts in Pakistan are thar thal cholistan and kharan یعنی پاکستان کے main deserts کیا کہیں thar thal cholistan اور kharan the population of the deserts is very thin population جو ہوتی ہے عبادی جو ہوتی ہے deserts میں بہت کم ہوتی ہے water is scarce 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 کا مطلب تہاں بہت کم بہت کم scarce جو چیز ہوتی ہے اس کو بہت کم scarce ٹھیک ہے water is scarce so there is very little agriculture through some people though some people raise cattle یعنی کہتے ہیں کہ پانی بہت کم ہوتا ہے اس لیے وہاں پر کاشتکاری تو بہت کم ہوتی ہے مگر کہیں جگہوں پر لوگ جانور وغیرہ پالتے ہیں others are involved in cottage industries such as carpet weaving hand loom cloth and local handicraft such as pottery یعنی یہاں پر کیونکہ کیتی باری تو ہو نہیں سکتی تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ کے مختلف چیزیں انہوں نے سنتیں لگا لی ہیں چھٹ چھٹی سنتیں لگا لی ہیں جیسے carpets weaving carpet weave کرنے کا مطلب بہتا ہے بننا carpet بننا ہے پھر اس کے پاس hand looms cloth یعنی ہاتھ کے بنیوی جو مشینیں ہوتی ہیں کھڈی جس کو بولتے ہیں کھڈی ٹھیک ہے وہ کھڈی سے بنتے ہیں کھڑا بنتے ہیں اور پھر local handicraft سے ہوتی ہیں جیسے کہ مٹی کے برتن وغیرہ ٹھیک ہے life is tough in the desert and there is widespread poverty life جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے tough ہوتی ہے deserts پہ اور وہاں پر widespread کا مطلب بہت زیادہ پھیلی بھی ہوتی ہے کیا چیز poverty یعنی غربت بہت زیادہ ہوتی ہے جو ایدھر کیونکہ بیچاروں کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہوتے نا تو it is so we can say life is tough in the desert and there is widespread poverty ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں people grace their animals on small patches of grass یہ بیچارے جو نا یہ چھٹ چھٹے جہاں پر غاس مل جاتا ہے جانوں نے کو ادھری وہ اپنے کہتے ہیں کہ چھر لیتے ہیں اور ومنز have to walk long distances in search of water in the third desert تھر میں بیچاری عورتیں جو ہے ان کو بڑی دور دور تک جا کے نا پھر پانی بیچاری لائے سکتی ہیں دیکھیں یہ بیچاری دور سے پانی اٹھا کر گھڑوں میں سر پہ گھڑے رکھ کے لائے رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم last آجاتے ہیں coastal areas fishing is the main means of livelihood for people living near the coastal areas یعنی جو coastal areas ہوتے ہیں یعنی جن کو sahilی علاقے بولتے ہیں وہ وہاں پر جو لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے کمائی کا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ fishing یعنی مچھلیاں پکڑتے ہیں ٹھیک ہے the land here is not suitable for large scale agriculture though vegetables are grown and there are some farms where fruits such as coconut gawa and papaya are grown ٹھیک ہے جی کہتے ہیں جی یہاں پر بھی زمین جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی نہیں ہے سازگار کس کام کے لیے کہ وہ زمین اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہاں پر بھی فصلیں گائی جا سکیں کیونکہ ریت شیت اور پتھر شیتھر ہوتا ہے جو sahilی علاقوں میں تو مگر کئی علاقوں میں کچھ fruits ہوتے ہیں جیسے gawa ہے جیسے coconut coconut ہے اور papaya ہے یہ یہ ہم ادھر ہو گائے جاتے ہیں the main city in the coast is کراچی the capital of sindh جنہی ہمارے جو coastal areas کا بڑا سب سے شہر ہے نا وہ ہے کراچی جو کہ sindh کا دالخلافہ بھی ہے it is the most densely populated city of Pakistan اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی والا dense کا مطلب بہت گھنی densely populated بہت گھنی آبادی ہے بہت زیادہ آبادی والا علاقہ ہے پاکستان کا ٹھیک ہے it attracts people from their cities towns and villages in Pakistan it attracts people from their cities towns and villages of Pakistan یہ پاکستان کے تمام شہروں پورے پاکستان سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ بھی آج ہو میرے پاس یہاں پر ہمارے پاس ذرائع بہت ہرے ہیں ٹھیک ہے جی fishing is the main living for many people یہ دیکھیں یہ fishing کے لیے net بنا رہے ہیں یہ ٹھیک ہو گا جی okay